اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سجاد کھانیازی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی تھیل کا ناظرین اس گھٹیا حکومت کے آنے سے جس طریقے سے ملک کی بربادی ہو رہی تھی وہ تو ہو رہی تھی لیکن اس گھٹیا اور نلیک حکومت نے اپنی تباہی جس طریقے کی ہے خاص طور پر مسلم لگنون نے جتنی اپنی تباہی کی ہے سیلیکٹڈ حکومت سیلیکٹڈ ہو جائی ہے اور اس کو پیچھے چلانے والوں نے جو تجربہ کیا ہے وہ بری طرح نکام ہو گیا ہے اب مسلم لگنون کی اندر سے سیئرنمائی رامہ سنولہ جوے لطیب کی طرف سے جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں مزید اور بھی آوازیں اٹھنے والی ہیں کہ یہ جو گند کا ٹوکرہ سر پر مسلم لگنون نے اٹھایا ہے مریم نواز وزیراعالہ بننے کے لیے اور اس کے چاچو پاکستان کی وزیراعظم بننے کے لیے اس نے جو گند کا ٹوکرہ سر پر اٹھایا ہے یہ کتنی بڑی دبائی لارہ ہے پاکستان کے لیے اور خاص طور پر مسلم لگنون کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی ہے سب سے پہلے آپ مسلم لگنون کی سینئر رہنمائی جوے لطیب کی یہ گفتگو سنے پھر آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ مسلم لگنون نے کتنی بڑی گلتی کر دیا یہ حکومت ہے وہ دھرنا دلوایا گیا تھا یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آج میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کوئی ٹکر چل رہے تھے کہ جناب وہ تو بالکل بری ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت کے ان کے کہنے پہ میں نے وہ معایدہ کروایا تھا یا میں وہاں گیا تھا تو وہ تو بری ہو گئے بھائی بات یہ ہے کہ یہی بات اگر میں کرتا تو سب نے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اقرار جرم کر لیا انہوں نے اقبال جرم کر لیا مجھے تو بات کرنے کے بعد پکڑ لینا تھا گرفتار کر کے لے جا چکے ہوتے میں آپ کے شو میں بھی نہ بیٹھا ہوتا اب تک مگر طاقتور طاقتور ہی ہوتا ہے وہ جب بھی بولے آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ سب لیکن یہ تو بات آپ کی پارٹی کر رہی ہے آپ کے لوگ آپ کے سکٹنگ وزیراعظم کہہ رہے ہیں اس وقت کے سکٹنگ وزیراعظم کہہ رہے ہیں اس وقت کے انٹیرئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کسی کا روز میری رائے میں اپنی دے رہا ہوں اس وقت بھی دے رہا تھا آج بھی دے رہا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہوا تھا آپ ان کتابوں کو بھی یا اس تاریخ کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کام نہیں چل سکتا تو کیا میاں صاحب کو ایک بات بتائیں کہ میاں شباہ شریف غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں مجھے ایسان اقبال غلط کہہ رہے ہیں آپ کے آج بھی سیکریف جنرل ہے آپ کے پارٹی کا صدر ہے یہ سارے غلط کہہ رہے ہیں یہ سیاسی محاد کے تحت یا سیاسی مجبوری کے تحت جس وقت انہوں نے پوزیشن بدل لیا آپ اس کو کیا کہیں گے آپ نے نہیں بدلیا اپنی پوزیشن میں کاشف حباسی صاحب میری تو یہ مجال بھی نہیں کہ میں کاشف حباسی صاحب سے کہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں مگر میں اتنی حمد ضرور رکھتا ہوں کہ جو حقیقت ہے اس کو کہہ سکوں تو انہوں نے حقیقت بیان نہیں کی شہباس شریف صاحب نے جھوٹ بولا میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں وہ لوگ یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں میاں جاویل حتیف صاحب نہیں کاشف پھر میرا خیال ہے کہ جتنا میں نے کہنا تھا یہ کافی ہے پیسے کافی اس لیے نہیں ہے میاں صاحب کیونکہ آپ الیکشن آرگین میں بڑی بلنٹ ایک بات کرنے لگا اس کو مائن نہ کیجئے گا ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ساری آپ ہر میڈیا پر جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے جب آپ بیان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب الیکشن آرگین ایسے لیے کہہ رہے ہیں آپ کیا میاں نواز شریف کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ بیان دے کے یا آپ بس ویسے بیان دے رہے ہیں کیونکہ آپ ایک وہ مجیسے میں نے کہنا انقلابی شاعر ہیں آج کل آپ مسلم بھی کونکہ کیونکہ آپ کی ساری قیادت تو دوسری جانب جا کے کھڑی ہو گئی یار کاشف باباسی صاحب جب آپ کے پروگرام میں میں آتا تھا اٹھارہ ماہ کی حکومت میں تو اس وقت بھی میں باتیں یہی کرتا تھا اور آپ کہتے تھے یار آپ حکومت کا عسیم وزیر ہیں اور اب بات آپ کس طرح کر رہے ہیں یہ حکومت تو اس طرح کی بات نہیں کر رہی آج پھر وہی سوال آپ میرے سے کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر وہ خموش رہوں میں بات ہی کوئی نہ کروں تاڑی حکومت تاڑا سکتری جنرل تاڑے خلاف رہا سیکھیں کریے اوہ یار میری اوہ پائی صاحب میری گالتے سن لو تو بھائی اگر میں اس پہ بھی کمپرمائز کر جاؤں کبھی جیتا ہوا ہوں تو تب بولو نہ کبھی ہارا ہوں تو تب نہ بولو اس لیے کہ میں جیت گیا ہوں اس لیے کہ میں ہار گیا ہوں نہ کریں یار لیکن یہ تو تاریخ ہے نا نیا صاحب جب گجرانوالہ میں تقریر ہوتی ہے اور گجرانوالہ کی پریس کانفرنس میں اور گجرانوالہ تقریر میں نام لیے جاتے ہیں جنرل باجوا کا جنرل فیز کا گجرانوالہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے مریم بھی بھی کہتی ہے نیکسٹ پویسٹن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا اس بیان پر آپ قائم ہیں جنرل کمر دیوید باجوا صاحب آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا جنرل فیز یہ اس تک کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے جنرل والا جلسے میں پیڈی ایل کے نواز شریف نے سٹنگ آدمی چیر پر اعزام دکھایا تھا کہ ایڈیکشن انہوں نے چھوڑایا ہے تو کیا وہ آپ کے بات سب ہوئے ہیں اور کیا یہ اعزام دروس تھا آدمی دروس ہے آپ کہتے ہیں امرانہ نے چھوڑایا لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوا نے چھوڑایا اور ان کا نام بھی لیا یہ تو تاریخ ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک مخصوص وقت میں لگا اور ایک مخصوص وقت میں اس نعرے کو قربان کر دیا گیا یا کمپرمائز کر دیا گیا آپ جس جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ بولوں اور یہ جو کمپرمائز ہے یہ تو پھر آپ کے اپنے وزیراعظم نے کیا ہے آپ کے اپنے انٹیریل منسٹر نے کیا ہے جو پارٹی کے صدر بھی ہیں اور دوسرے سیکٹری جنرل نے حسن اقبال سا تو کہتے ہیں کہ میں خاموش کروں وہ خاموش کیوں ہیں سیاس کی مفاد کے لئے کاشو آپ کو یاد ہوگا جو آپ گجرانوالا دھرنے یا گجرانوالا جلسے میں نام لینے کی بات کر رہے ہیں سٹیج پہ کچھ لوگ مسلم لیگ کے موجود تھے اور نیچے جب اگر سٹیج سے اترے تو آپ جیسے دانشوروں نے سوال کیا تو وہ کہنے لگے میں نے تو سنے ہی نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں یاد ہے آپ کو مگر آج میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں شاید میہ جویہ لطیب صاحب شاید اسی لئے کیابرنٹ کا حصہ یار میری بات سمیں میں ایک چیز ضرور ارز کروں گا جنہوں نے نہیں سوڑا ہی دیندہ وہ فائدہ چلیں دے تانہوں سوڑا ہی دیندہ تسی فائدہ چلیں دے چلیں میں پھر آپ کا امتحان لے لوں میہ جویہ لطیب صاحب میں آپ کا امتحان لنے لگا ہوں تیار ہو تسی یہ بتائیں دوزار چوبیس کے انتخابات میں دھاندنے کر کے مسلم لنون کی سیٹیں بڑھائی گئے ہیں کی نہیں واقعی ہے یہ ایک امتحان ہے میرا اور بڑا سوال ہے آپ کا اور آپ نے بھی کچھ وہ انڈین فلمیں دیکھی ہوں گی میں بھی دیکھتا رہا ہوں جو لوگوں کا انتخاب کرتے تھے تو کہا جاتا جیسے ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور جویہ لطیب کے آپ نے گفتگو سنوئے رانہ سنولا کے آپ گفتگو سنوئے ہوگے اور بہت سے مزید جن کے سینئر انماء ہیں وہ بھی اب اپنی جو ہے اس حکومت کے خلاف اس پارٹی کے خلاف اور جو سب سے پڑھ کر شباز شریف پہ پاکستان پر ایک نمونے کو مستلط کی گئے اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں جس طرح سے پچھلے وقتوں میں یہ بیانیاں بناتے تھے اسٹیبشمنٹ کے خلاف بیانیاں بناتے تھے نواز شریف مجھے کیوں نکالا یہ دھرنا کیس فیضاباد دھرنا کیس اور مزید ایسے کیس جس میں یہ اسٹیبشمنٹ پر جو ہے انگلیاں اٹھاتے اب یہ جو ہے ان کے قدموں میں جب بیٹھے ہیں جب سے یہ بوٹ کے نیچے آئے ہیں جب سے جنہیں بوٹ پالش کرنا شروع کیا ہے ان باتوں سے اس بیانیاں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور دوسلی ملیق نون کے اندر جو سینئر انماء ہیں جو ہمیشہ سے اس چیز کے جو خلاف تھے اب وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں اور سب سے پڑھ کر اس حکومت جو اب بھی ایک سال بھی مزید ہو سکتا ہے نہ چلے کیونکہ یہ جس طریقے اس حکومت چھینی گئی ہے پارم فورٹی سیون کے ذریعے یہ حکومت چھینی گئی ہے اور ان کو زبردستی مسلط کی گئے ہو سکتا ہے یہ مزید ایک سال تک بھی نہ چلے لیکن جتنی تباہی مسلم لیق نون کے لیے ہو رہی ہے مسلم لیق نون کی نسلیں تباہ ہو گئے ہیں مسلم لیق نون کی نسلیں بھی اب پاکستان میں اقتدار میں جو ہے اگر ان کو زبردستی لائے جائے جیسے اب لائے گئے تو اللہیں بڑھنا پاکستانی عوام کی ووٹ کے ذریعے نہیں آسکتے کیونکہ پاکستانی عوام نے جس طریقیشن کو رجیکٹ کیا پاکستانی قوم جس طریقیشن سے نفرت کرنا شروع ہو گئی ہے اور خاص طور پر جو اس پار انہوں نے حکومت لیا ہے اس کے بعد مریم نواز بلاوال بھٹو ان کی سیاست ہمیشہ کے لئے دفن ہو گئی ہے اس لئے مسلم لیق نون کے جو سینئر انماء ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ اس حکومت کی وجہ سے ان کی سیاست ہمیشہ کے لئے دفن ہو رہی ہے جوید عطیف کیا آپ نے گفتگو سنی کہ کس طریقے سے یہ گھڑی حکومت ہمیں دی گئی زبردستی حکومت اس حکومت میں بٹھایا گیا عمران خان کے ساتھ دیتی گئی ہے یہ بھی آپ نے سنو گا رانسلاللہ کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی کہ عمران خان پر آخری دنوں میں جو کیسز بنائے گئے جو فیصلے دی گئے تھے وہ انتہائی غیر مناسب تھے اور اس کے ساتھ محسن نقوی کے بارے میں فیصل وارڈا کے بارے میں کاکر صاحب کے بارے میں بھی آپ نے رانسلاللہ گفتگو سنی ہوگی تو ایسا ایسا جو مسلم لیق نون ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے یہ حکومت ایسا ایسا ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ مزید یہ جو پاکستان پر مسئلت گھٹیا حکومت کی گئی ہے یہ کتنے دنوں تک چلتی ہے ناظرین اس گفتگو کے بارے میں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چلیں کومیٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لئے بہت مہن رکھتی ہے ویڈیو اچھے لگئے اور زیادہ سے شیئر کریں ٹھیکس ور واشنگ اللہ حافظ